بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین کے اندر ہم چینی ڈالیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم انڈے ڈال دیں گے یاد رہے کہ اس کے اندر ہم کو ہی نٹس کا استعمال نہیں کریں گے ایرائچی پاودر کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ان تین چیزوں سے یہ بہت ہی مزہدار سا ہلوہ بنے گا اور ساتھ اس کے اندر ہم دیسی گھی ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر چڑھا دیں گے ہلکی آنچ پر یہ پکے گا اور اسی سے یہ گاڑا ہوگا اور ایک زبردر سا ٹکڑی ہلوہ بن کر تیار ہو جائے گا اب ہم اس حلسل چمت چلاتے رہیں گے اور اس طرح کر کے آہستہ آہستہ یہ آمیزہ گھڑا ہوتا جائے گا آمیزہ آہستہ آہستہ گھڑا ہوتا جا رہا ہے لیکن یاد رہے کہ ہم نے اس میں چمچ چلانا نہیں چھوڑنا اور سائٹس پہ لگا ہوا جو یہ آمیزہ ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ میکس کرتے رہنا ہے ساتھ ہی اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے گھی اس کے اندر بہت اچھے سے میکس ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ہلوہ اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا ہے گھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے اور اس کا کلر مزید چینج ہوگا اس کے دانے بننے شروع ہو گئے ہیں اور گھی بھی اوپر آ گیا ہے لیکن اس ٹیج پر ابھی ہم چمچ چلانا نہیں چھوڑیں گے اور اس کو مزید پکاتے جائیں گے ابھی ہم ہلوے کو مزید بھونیں گے اس کو مزید ہم کسیں گے ہلوے کا رنگ بدل رہا ہے یعنی کہ یہ پیلے سے اب براؤن کی طرف جا رہا ہے ہلوہ تیار ہو چکا ہے اب باری ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرنے کی اس طرح سے ایک ٹرے کے اندر ہم اس کو پھیلا لیں گے اور اس کا ٹکنیاں بنا لیں گے یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہلوہ بنا ہے صرف تین انگریڈینٹ سے اس طرح سے ہم نے اس کو پھیلا لیا اس کو ہم نے اس طرح سے فلات کر لیا اب دس منٹ کے لیے ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کی ٹکنیاں کٹ لیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کی ٹکنیاں بنائیں گے اس طرح سے ہم اس کو کٹ لگائیں گے چاہے تو اس کی ڈائمنڈ شیپ بنائیں سکوئر شیپ بنائیں یہ آپ کی چوائس ہے اس طرح سے ہم نے کٹس لگا لیے اب باری ہے ٹکنیاں نکالنے کی اس طرح سے بہت احتیاط کے ساتھ ہم اس کی ٹکنیاں نکالیں گے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ٹکڑی بنی ہے اس طرح ہم ساری ٹکڑیوں کو نکال لیں گے اس کی ساؤنڈ سنیں کیسے ٹک کی آواز آتی ہے ہمارا زبردست سا انڈے کا حلوہ تیار ہے اسے لمبے عرصے تک سٹور بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اتنا مجھے دار ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک سٹور ہی نہیں رہتا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائک کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں ہماری ویڈیوز دکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ